موسیقی ہلو فرنڈز گوڈ پاننگ امید کرتے ہیں کہ کل کی پزل کی کلاس میں ہمارے بینکنگ کے بچے بہت اچھا پوفارمنس کی ہوں گے اور آج پھین آپ کا پنہ سواگت کر رہے ہیں چھاتگن پنہ پنہ سواگت کر رہے ہیں بہت ہی دھانسو چیپٹر لے کر آئے ہیں جہاں آپ کو جیرو سے ہیرو بنائیں گے اور وہ ٹاپک ہیاز بینا نون بھرول پورے نون بھرول کی سروات ہو رہی ہے جہاں سبدوں کی بات نہیں ہوگی نون بھرول کا مطلب ہی ہوتا ہے چیتروں کے ماندھیم سے کہنا چھاتگن عمومن اگر آپ پریچھاؤں کا پورا چاہے وہ سیزیل ہو یا پھر ہائر سیکنڈری لیبل ہو یا پھر ایس ایس سی ہو یا پھر ریلوے ہو یا بینکنگ ہو بینکنگ میں تو لگ بھگ نون بھرول کا پاک جاتا رہا نہیں پوچھا جاتا ہے بابزود ہم سب اپنی اٹیشمنٹ کو بینکنگ کے چھتر میں بھی ڈال دیں گے لیکن ایس سی اور ریلوے کے لیے تو نون بھرول کی اتنے ایمپارٹنٹ ہے یہ بتانے کیا شکتہ نہیں ہے چھاتگن نون بھرول میں کل آپ کے آٹھ چیپٹر ہوں گے جس کو ہم لوگ کرموار سے پڑھائیں گے کون کون سے آٹھ چیپٹر ہوں گے پورے نون بھرول ریزننگ کی اس کی سب سے پہلے چرچائیں کر لیجے آئیے سواگت کرتے ہیں آپ کا نون بھرول ریزننگ کے چیپٹر پہ نون بھوول نون بھرول نون بھرول ریزنے بہت بہت سواگت کرتے ہیں چھاتگن آپ کا آج کے اس کلاس میں کل آٹھ چیپٹر عمومن مجھے لگتا ہے کہ میں اس میں پڑھاؤں گا ابھی لکھتے ہیں سلے بس تو آپ کو سمجھ میں آگا کتنے چیپٹر ہیں مجھے یاگا رہا ہے کہ لگتا ہے سات آٹھ چپٹر ہیں جو اس میں ہم لوگ پڑھائیں گے نون بھرول ریزننگ کے تحت میں ٹھیک ہے نا چلیے سواگت کرتے ہیں نون بھرول ریزننگ کے پڑھاؤں پر اس میں اور اس کی سلے بس لکھ لیتے ہیں کہ نون بھرول ریزننگ کے سلے بس کیا کہیں ہیں اور اس کے تحت میں ہم لوگ سب سے پہلے پڑھیں گے میرر ایمیز دیکھیں میرر ایمیز یہ سب ہم پہلے ہی آپ کو پڑھا چکے ہیں لیکن وہ چتروں کی روپ میں نہیں پڑھایا تھے ہلکا سا گائیڈ لائن دیئے تھے کہ بس کیسے میرر ایمیز میں بنتا ہے لیکن یہاں چتروں کے سہارے سے آپ کو پڑھائیں گے میر ایمیز شکنڈ نمبر پہ آپ کو پڑھائیں گے واتر ایمیز چتروں کے مادھیم سے واتر ایمیز چتروں میں جب واتر ایمیز بنے گا کوئی فیگر آپ کو دیا رہے گا وہاں واتر ایمیز بولا جائے گا تو آپ کیسے چتر کو گھمائیں گے کیسے مڑے گا اس کی طرح چاہے آپ کے ساتھ میں کریں گے تیسرے چپٹر کی آپ کے پاس شروعات کریں گے اور وہ ہوگا ایمبیڈڈ فیگر ایمبیڈڈ ایمبیڈڈ فیگر ایمبیڈڈ فیگر ایمبیڈڈ فیگر میں کیا ہوگا کہ ایک بیسیکلی جیسے سپورٹس کیجئے کہ یہاں سے یہ ایک چتر ہے ایمبیڈڈ فیگر میں اور یہاں سے آپ کا کیا ہے ایک لائن دیا ہوا ہے ایسے کر کے ایسے کر کے پھر ایسے کر کے اب پوستہ یہاں کیا ہوگا آپ دیکھے ہوں گے تو اس کو نکالنے کے لیے سکھیں گے ایمبیڈڈ فیگر یا کمپلیڈڈ فیگر اس کو ایمبیڈڈ فیگر بولی ہے یا کمپلیڈڈ فیگر بولی ہے یہ ایک چپٹر آپ کے پاس میں ہم لے کر کے آئیں گے اس میں اور اس کی چطہیں آپ کے ساتھ میں کھڑے گے چوتھے نمبر چپٹر کے پاس میں آپ کے پاس میں ہوں گے اور چوتھا چپٹر آپ کے ساتھ میں جی کریں گے پیپر کٹنگ کا پیپر کٹنگ ٹھیک ہے نا بہت امپارٹنڈ ٹاپک ہے پیپر کٹنگ کا اس کی باتیں کریں گے پیپر کٹنگ کا پانچوہ نمبر ٹاپک پہ آپ کے پاس ہوں گے سریز لے کر کے دیکھیں گے سریز میں یہ کیسے بڑھتا ہے چھٹے نمبر پہ آپ کو پڑھنا ہوگا ہے اینالوجی اور اینالوجی میں دیکھیں گے کہ دو فیگر کیسے بطلب جو بھاربل دیزنگ میں پڑھایا ہے اسی کا چتروں والی دیزنگ بس ایک لینڈ میں آپ کو بتانا ہے اینالوجی کا کنسپٹ ہم کو نہیں دینا وہ ہم بھاربل دیزنگ میں آپ کو کنسپٹ دے چکے ہیں یہاں پر صرف پر صرف چتروں کے سہارے ہم سب یہ کرنے کا پریاز کریں گے اینالوجی کے بعد آپ کا جائے گا کلاسیفیکیشن کے پاس میں سب کچھ ہم پڑھا چکے ہیں آپ کو ادھر پیچھے کا پریویس میں کوئی بھی ایسا چیٹر نہیں ہے ایکسپٹ اس کو چھوڑ کر کے جو آپ لوگوں کو نہیں پڑھایا گیا ہے اور اور پیپر کٹنگ پیپر فالڈنگ پیپر فالڈنگ بھی پڑھا دیں گے پیپر فالڈنگ پیپر فالڈنگ ٹھیک ہے اور پیپر فالڈنگ کے علاوہ اس میں ایک ٹاپک اور ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ڈاٹ سٹرکچر ڈاٹ سٹرکچر تکیل ملا کے باقی آپ کا نون بھر بل میں اور کچھ بچتا ہی نہیں ہے اتنا ہی ایریا سے پوری پریچھاؤں میں کوششنز ہوتے ہیں جس میں آپ کا میرے ریمیز واتر ریمیز ایمبیڈڈ فیگر جس کو ہم لوگ کمپلیشن آف فیگر بھی کہتے ہیں اس کے بعد پیپر کٹنگ ہے سیریز ہے آنالوجی ہے کلاسیفیکیشن ہے پیپر فولڈنگ ہے آنڈ ڈاٹ سٹرکچر ہے انہی چیزوں سے یہ سجا ہوئے رہے گا جس کی چرچائیں ہم سب یہاں پہ آپ کے بیچ میں کریں گے تو باتیں ہوں گی چرچائیں کریں گے اور آج کی ہی کلاس سے آپ کا نون بھر بل ریزننگ شروع ہو رہا ہے پورے ایس 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 ای اور ریلوے کے لیے سب ہی بچے جو ایس ایس ای اور ریلوے کے باتیں آپ کے ساتھ میں کریں گے پریویس کلاس آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہوگا جب ہم بھر بل ریزننگ میں میرر ایمیز کو پڑھایا ہے آپ نے میرر ایمیز کے کےس میں بہت کچھ سیکھا ہے ایسا بات نہیں کہ آپ نہیں کوچھ سیکھیں بہت کچھ سیکھیں ہیں اور ہو سکتا کہ اس میں ایس ایس ای خو investigación اگر مجھے کچھ ایمپارٹنک لائے گا تو وہ بھی بڑھا دیں گے آپ کو اس کے لئے چنتہ نہیں کرنا ہے تو میرر ایمیز کی باتیں کریں گے سیلبس میں ناندھربل ریزمین کی پہلے پڑاؤں پر آپ کو لے کے آ رہے ہیں اور پہلے پڑاؤں پر آپ کو سب سے پہلا ٹاپک جو میرا آس نکل کر کے آ رہا ہے وہ ہے آپ کا میرر ایمیز ٹھیک ہے نا میرر ایمیز دیکھیں پوری کہانی میرر ایمیز کی وہی ہے چھاتگین ہم کسی بھی چتر کو میرر ایمیز کے روپ میں تب ہی بات سکتے ہیں جب میرر کا چتر آپ کو معلوم ہوگا میں نے آپ کو دو باتیں بتائی ہیں پورے میرر کے ایمیز کے کیس میں اگر سپوز کیجئے مجھے یہ ایک چتر ہے یہ ایک میرا فیگر ہے اور میرر جو ہے میرا یہاں پر کھڑا میرر بنا ہوا ہے اس پرکار کا میرر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو بولتا ہے کہ کیسی آکریتی پرابت ہوگی ٹھیک ہے نا بس آپ کو چتروں کے مدھیم سے رہے گا میرر بنا ہوا رہے گا میرر بننے کی سرپ کیا ہے چاہے میرر آپ کا بھارٹیکل پوزیشن پر ہو بھارٹیکل یعنی دایا اور بایا یا اوپر یا نیچے اور اگر تھوڑا فا بھی ڈاؤٹ لگ رہا ہوگا تو میرا میرر ایمیز کا کلاس دیکھ لیجئے گا سب کوئی بہت بیجوڑ طریقے سے بہت نایاب طریقے سے میں نے آپ کو ان سب سارے چیزوں کو سکھایا ہے چھتگن بس ایک ریلو کیبل کروا دی رہے ہیں ایک کیبل بس ایک آتماسات کرا دی رہے ہیں تاکہ ابھی کوشن بنوائیں گے تو آپ سے کسی بھی کیمت پر وہ گرھ پڑھائے نہیں آپ نے پڑھا ہے کہ یدی دربن کسی بسٹو کے بائیں یا دائیں رکھا ہو یا کھاڑا رکھا ہوا ہو تو بائیں और کی بسٹو دائیں اور چلی جاتی ہے اور دائیں اور کی بسٹو بائیں اور چلی جاتی ہے تو اس کنسپٹ کے ادھار پر آپ دیکھ لیجے یہ چəتر کئی سے موف کر جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دعائی اور کہ یہ اٹھ کر یہ کہاں ہو جائے گا یہاں پر یہ ایرو چلا جائے گا اور یہ جو لائن تھا یہ یہاں سے تھا یہیدھر ہو جائے گا تو یہ کہاں ہو جائے گا یعنی جو ہمیں چچتر پرابت ہوگا وہ کچھ اس پرکار کا ہوگا اضافت میرر امیز میں بھرٹیکل میرر کے کیس میں دعائی اور کی آخریتتی دعائی اور چلی جاتی ہے اور دائیں اور کیاکریتی بائیں اور چلی جاتی ہے لیکن یہی اگر درپن میرا نیچے یا اوپر رکھ دیا جاتا ہے تو آکریتی اپنے ہی جگہ پر inverted ہو جاتی ہے بلٹ جاتی ہے اور تھاک اوپر کیاکریتی نیچے چلی آتی ہے اور نیچے کیاکریتی اوپر چلی جاتی ہے وہی سیم کیس میرا بناتا ہے water image بھی تو ہم لوگ اس کو water image کے کیس میں پڑھ لیں گے اوپر کیاکریتی نیچے نیچے کیاکریتی اوپر چلی جاتی ہے ابھی سکھ بائیں اور دائیں اور کنسپ پڑھیں گے تو ایک پر ہم پھر لک مار دیں کہ میرا ریمیج کے کیس میں یدی میرا ریمیج پر رکھا ہوا ہے تو بائیں اور کی آکریتی دائیں اور چلی جاتی ہے اور دائیں اور کی آکریتی بائیں اور چلی جاتی ہے آئیے اس سندر کنسپ کے سہارے پورے کوشن کو ہم سب یہاں پر بنا پانے میں کامیاب ہوں گے چھاتگن آئیے کئی کوشن آپ کو پریکٹیس کے لیے لے کر کے آتے ہیں آگے کیوں دے کے چلتے ہیں جہاں کوشن پریکٹیس آپ کو کرواتے ہیں ٹھیک ہے نا چلیے چھاتگن کچھ پرسن بنا پائے ہیں مجھے لگتا ہے پانچ مچ کوشن بہت ہوگا آپ کو پریکٹیس کے لیے اور باقی میں پیڈی ایف اٹیج کر دوں گا اس سے پریکٹیس کر دیجئے گا چلیے ایک چیتر ہی یہاں پر میررر آپ کو میں نے پہلے ہی بتا ہے کہ ہری بھی ستھی میں میرر آپ کا کھڑا رکھا ہوا ہے اس لئے آپ کو کئی بھی کن چھت ماتے کی کوشن نہیں ہے آپ ایرو کو دیکھ لیجئے یہ ایرو کہاں ہے یہ رائٹ اور ہے آپ کے دائی اور ہے دائی اور سے یہ کہاں ہے گا بائی اور یعنی بائی اور پکڑیں گے تو یہ چیتر ختم ہو جائے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا تو آپ کے پاس بچہ پاول سمپل دیکھیں کتنا easy ہوتا ہے بنانے یہ بچہ judge کر لے elimination round پہ لے کے جائے چطروں کو اور دیکھئے nonverbal reasoning میں آپ کو elimination round چلنا پڑے گا آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ میں کیسے eliminate کرتا ہوں اس کو elimination کر دیجئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چطر ایک تین اور چار آپ eliminate کر دیئے اب آپ کے پاس صرف چطر نمبر دو بچہ ہوگا دو تو ایسا ہی انصر ہوگا لیکن کر کے دیکھ لیجئے یہ والا یہاں چل جائے گا یہ والا یہاں آزائے گا سب چطر نمبر دو میں انصر ہوگی bion کی آخریتی dion چلی جاتی ہے اور dion کی آخریتی bion چلی جاتی ہے mirror image کے case میں vertical mirror کے case میں bion کی آخریتی dion چلی جاتی ہے اور dion کی آخریتی bion چلی جاتی ہے بس ابھی اس کوشن میں دیکھ لیجئے آپ کو front پہ ایک دکھائی دے رہا ہے ادھر دو ہے ادھر ایک triangle دیا ہوا ہے خود آپ دماغ لگائیے یہاں پر اب یہ کیا ہوگا یہ تو باہر کا تین دیکھا رہا ہے آپ ایسے کر کے یہ turn لے گا خود دماغ لگائیے تو آپ کا یہ کیسے کیسے image دیکھے گا یہ میرا دائیں طرف ہے پہلے ادھر دیکھیں کہ ادھر دو کہاں پر لکھا ہوا ہے یہ تو کہانی ختم ہو گیا یہ بھی ختم ہو گیا بس ایک وہ چطر ہے یہ تو کہانی ختم ہو گیا یہ والا دائیں طرف تھا تو یہ دو کو بائیں طرف آئے گا اس چطر میں ہے یہ والا تو بیچوں بیچ میں تھا تو یہ تو یہیں پہ رہے گا اب یہ بائیں طرف تھا تو یہ دائیں طرف جائے گا جو کی چطر نمبر تین پہ ہے انسر ہو گیا تو دیکھیں بس ہلکے سے بچوں کو concept ہونا چاہیے چھتگن اگر آپ کے پاس concept اچھا ہے تو پھر آپ کہیں کسی بھی طرح سے اسم فاصلے کا پریاس نہیں کر چکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میررر ایمیج کے کیس میں نے پوری الفا ویٹ کا میررر ایمیج آپ کو پڑاو میرر ایمیج کے کیس میں آپ نے بہت اچھا سکھا ہوگا آئیے آگے کیور اور کچھ کوشن لے کر چلتے ہیں تاکہ آپ کا چپٹر اور بھی ہینڈی ہوگا آئیے آگے کیور لے کر چلتے ہیں چھتگن اگلے پڑاو پر آپ کو لے کر کیا رہے ہیں چھتگن اور پرسن اس پرکات سے آپ کے چھپے پڑے ہیں امید کرتے ہیں کہ پورے پرسن آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ الفا ویٹ سے ایک کوشن میرا سزا ہے آپ دیکھ لئے جی یہ ہے یہ یہاں پھر ہے یہ تو ادھر جائے گا بائیں کیا کرتی دائیں اور جائے گی دائیں والا بائیں جائے گا بائیں والا دائیں دائیں والا بائیں سیٹنگ تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب جب یہ دائیں اور جائے گا ادھر دیکھ رہا ہے ای کا مو اب تو ادھر ہوگا یعنی چطر نمبر ایک بس دیکھئے ایک ایک چطر میں یہ تو ہوگا نہیں چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہ یہ یہی پہ پلٹ گیا جبکہ یہ تو ادھر آکر کے پلٹے گا بائیں اور کیا کرتی کہاں تل جائے گی دائیں اور چلی جائے گی تو میرے پاس چیتر کون کون ہو گیا دیکھ لیجئے ایک دو تین یعنی ایک دو تین اور ایک چار یہ تو کہانی ختم ہو گیا اب جب یہ ادھر جائے گا تو یہ ایسے کر کے پلٹے گا تو یہ بھی ختم ہو گیا یعنی صرف دو اور چار بچ گیا آپ کے پاس میں کتنا ایسی ہو جاتا ہے الیمینیشن کرنا کیوں سکھئے اب ایف دیکھ لیجئے ایف تو ادھر آئے گا یہ تو ادھر مطعبات ہے بلکل ادھر آئے گا اور ایف کی آخرتی کیسی ہوگی یہ تو یہ والا جو ہے یہ ادھر تھا تو یہ ادھر آئے گا اور یہ والا ادھر کا ادھر چلا جائے گا تو ہم کو پتا چلتا ہے دو نمبر کی آخرتی ایک دم پوفیکٹ آپ کا مل گیا یہ نیچے کہاں سے جائے گا یہ دونوں نیچے جانے کا سمبھونہ ہے کبھی جائے گا ہوں تو ادھر آ جائے گا تو انسر آپ کا ہوگی اور یہ والا ادھر جائے گا پلٹ جائے گا تو یہ مل جائے گا یہ جے جو تھا یہ جے ادھر جائے گا تو آپ کو یہ ادھر مل جائے گا تو کریکٹ انسر کو یہ نمبر دو تو ہم امید کرتے ہیں چھتگن کی بہت ہی آسان طریقے سے آپ میررہ ریمیج کو کھیل پا رہے ہوں گے آگلے پرسن کیوں لے کر کے چلتے ہیں چلیے کوئی بھی ایک چلیے سپوز کرتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں یہاں سی بنا ہوگا ایک اولٹا سی بنا ہوگا یہ ادھر جائے گا تو یہ والا ادھر ہوگا یہ والا ادھر ہوگا تو دیکھ لیجئے یہ تو چھتر یہیں پہ ختم ہو گیا یہ جیون کٹیوں رکھا ہے چھتر ختم ہو گیا یہ تو یہیں پہ پلٹ جارہا یہ بھی ختم ہوگا اس میں ہے ہی نہیں اب ہم مطلب کی دیکھ لیجئے کتنا آسان ہے کہ بس ایک چیز کو پکڑ کر کے ہم سب انسہ نکال پانے میں کامیاب ہو پا رہے ہیں نیکس اسی پرکار کے چھتریں چلوں گے یہ یہاں پر ہے یہ دائیں اور ہے یہ بائیں اور ہے تو یہ دائیں جائے گا یعنی یہاں سے لٹکے گا یہ چھتر ختم ہو گیا یہ ختم ہو گیا پہلا اور تیسرہ میں ہیں بس دیکھیں جو کٹنگ کرتے ہیں جو الیمینیشن کرتے ہیں وہ آپ نون فربل میں ضرور سکھا کیجئے الیمینیشن کرنا سکھیں الیمینیشن کر دیں کہ کون کون نہیں ہوگا کون کون ہوگا اس کے بیچ میں آپ کام کریں گے آپ دیکھ لیجئے یہ یہاں چلا گیا چلا گیا یہ چھتر جو تھا جب یہ یہاں زائے گا تو یہ ہے بائیں طرف تو یہ دائیں یعنی دونوں چھتر اگر سٹھیک بیٹھ رہا ہے صرف کیو کی پوزیشن دیکھیں یہ ادھر ہے یہ والا تو ایسے ہو جائے گا دونوں میں ایسے کرتے ہیں یہ سی ایسے کر کے گیا ہوا ہے اب یہ والا ادھر ہے یہ والا ادھر جائے گا تو ادھر کون ٹھیکنا ہے نمبر تین اس لئے انسر کون ہوگا تو بس ایک چھوٹا سا کنسپ دیمان میں رکھ کر کے کہ بائیں اور کی آخریتی دائیں اور چلی جاتی ہے اور دائیں اور کی آخریتی بائیں اور چلی جاتی ہے آپ اس چپٹر پر بہت بہت اچھا کر سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں چھاتی گن کہ ان پرسنوں کے مادھیم سے آپ میرر ایمیج بنانا شک گئے ہوں گے اور کئی کوشن میں پی ڈی ایف کے روپ میں آپ کو اٹیچمنٹ کر دی رہا ہوں گھر میں اور بھی تاکس کا لیجے گا اگلے چپٹر میں آپ کا شوگت کرتے ہیں اور چپٹر ہے میرا وارٹر ایمیج کا تو آئیے آپ آپ کو وارٹر ایمیج کی اور لے کر کے چلتے ہیں چھاتی گن چپٹر نمبر دو وارٹر ایمیج پر آپ کا شوگت کر رہے ہیں بہت بہت ایمپارٹن ٹاپک ہے وارٹر ایمیج کا بھی نون بھربل ریزنگ کے کےش میں وہ اسپس لکھا ہوا رہے گا کہ یہ وارٹر ایمیج اس کا بنایے کوشن میں لکھا ہوا رہے گا نئی لکھا ہوا رہے تو آپ چیتے دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ وارٹر ایمیج کا کوشن ہے وارٹر ایمیج کے پڑھاؤ پر پریویس کلاس جب ہم بھربل ریزنگ پڑھائیں ہیں وارٹر ایمیج کا جہاں الفا بیٹ سے سجا ہوا تھا میرا کوشن وہاں آپ نے شکھا تھا کہ کس پرکار سے الفا بیٹ اور الفا نیمریک یہ دونوں پڑھاؤ پر آپ نے کام کیا تھا وارٹر ایمیج کے کیس میں آپ کو پتا ہے کہ وستو اپنے ہی جگہ پر انورٹیڈ ہو جاتی ہے پلٹ جاتی ہے ایسے سپوز کسے کہ اگر کوئی وستو ہے مان لیتے ہیں کہ یہ ایک وستو ہے اس پرکار کی ایک وستو ہے جس کا اس پرکار کا ایمیج ہے تو وارٹر ایمیج کہنے کا مطلب یہ بائیں دائیں اوپر نیچے نے بڑھانتا ہے صرف یہ وارٹر ایمیج کی استطیقی ہوتی ہے وارٹر ایمیج کے ساتھ سب سے مجھدار چیز کیا ہے کہ وارٹر ایمیج جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ ہریجنٹل میرر بھی ساتھ میں پڑھتے ہیں means میرر کی پوزیسن بھی جو ہوتی ہے اس پرکار کی ہوتی ہے ایسا میرر ہوتا ہے چاہے یہ نیچے یا اوپر ارثہ درپن میرا چاہے اوپر یا نیچے رکھا رہے یا وارٹر ایمیج دونوں استطیقیوں میں سمان پرتبیم پراپ ہوتا ہے یہ بات آپ کو پریویس کلاس کی ویڈیو پریویس ویڈیو میں بھی میرا ہے لیکن چکہ یہاں پہ نون بھر بل پڑھا رہے ہیں تو اس کو بہت اچھی طرح اس کی دھیان میں رکھئے گا دیئے گے چطر میں یہ جو آپ چطر دیکھ رہے ہیں اس کا سیم ٹو سیم ایمیج ہم کو نون بھر بل کے کیس میں پراپ ہوتا ہے نون بھر بل رینج میں پراپ ہوتا ہے تو نون بھر بل کے کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وارٹر ایمیج ہے اور وارٹر ایمیج جو بناتا ہے وہی ٹھیک ہاریجنٹل میرر ہے وہ یاد رکھنا ہے چھے تیس درپن بھی وہی ایمیج بناتا ہے تو درپن پرتبھیم کا چطر دیکھنا بچوں کے لئے کتنا جروری ہو جاتا ہے وہ ایک دم اچھا تھیان لیجے کہ ایکس وائی اگر کوئی میرر ہے تو ایکس وائی میرر میرا وارٹیکل پوزیشن پہ رکھا ہوا ہے کی ہاریجنٹل پوزیشن پہ رکھا ہوا ہے یہ نشچی طرح سے دیکھا گی تو یہ ہو گیا آپ کا سارا کچھ نشچ نہیں ہوتا ہے باستو اپنے ہی جگہ پہ انورٹڈ ہو جاتا ہے انورٹڈ کہنے کا مطلب ہو گیا اوپر کی آکریتی نیچے چلی آتی ہے اور نیچے کی آکریتی اوپر چلی جاتی ہے تو اگر یہ چطر کو ہم کو دیکھنا ہوگا تو یہ چطر میرا کیسے بن کر کے آئے گا اب دیکھیں یہ چطر ایسے بنے گا کی نہیں بنے گا آپ خود بتائیے اوپر کی آکریتی نیچے چلی آئے گی اور نیچے کی آکریتی اوپر چلی جائے گی تو بس اتنا ہی دیماغ میں رکھا جاتا ہے اندھا کیس آف ای وارٹر ایمیج تو ہم امید کرتے ہیں کہ پریویس ویڈیو جو میرا وارٹر ایمیج کا ہے اور ساتھی ساتھ ابھی کے پڑھایا گیا ہے کنسیپٹ یہ دونوں کا پریوب کرتے ہوئے آپ اس چپٹر پر بھی اتنا ہی ماہیر ہوں گے جتنا کی میرے ایمیج کا آپ کو چکے ہیں نہیں آپ کو کچھ بھی یاد ہے سپل دیماغ لگائیے کہ وستو اپنے ہی جگہ پر انورٹیڈ ہو جاتی ہے اولٹ جاتی ہے پلٹ جاتی ہے ارثات اگر میں پلٹوں تو میرا سر نیچے ہوگا اور میرا پیر اوپر ہوگا دوسرے سبدوں میں اوپر کی آکریتی نیچے چلی آتی ہے اور نیچے کی آکریتی اوپر چلی جاتی ہے آئیے آپ کو کئی کوششنوں کے مادھیم سے پورے وارٹر ایمیج کے کنسٹ دینے کا پریاس کرتے ہیں چھاتکن آئیے آگے کیوں لے کے چلتے ہیں تو وارٹر ایمیج کے کوششن انسر راون پہ ہیں چھاتکن آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس پر کار کا ایک چتر ہے یہاں پہ ایکس نام کا چتر ہوتا ہے ایکس ایکس اور اس پر چار اوپسن آپ کو دیئے ہوئے رہتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اوپر کی آکریتی نیچے جائے گی اور نیچے کیا کرتے ہیں چلی کسی ایک کو اٹھاتے ہیں چلی یہ دونوں کو پہلے اٹھا لیتے ہیں یہ سمکونوہ کو اوپر بھیجتے ہیں اور آردھویتھاکار کو نیچے بھیجتے ہیں ہے ہے دیکھیں اس میں ہے ہی نہیں یہ چتر تو اہی پہ گائب ہو گیا اس میں دیکھ لیجے اس میں تو یہ پلس کر دیا یہ بھی ختم ہو گیا اور یہ بھی نہیں ہوگا آپ دیکھ لیجے یہ والا اوپر جائے گا یہ والا نیچے سے چتر میں پولو کر رہا ہے دیکھیں کتنا سمپل یہ کنسیپٹ بن جاتا ہے چھات گن یہ آپ کو سمجھنے کیا سکتا ہونی چاہیے لیکن ہمیں اور بھی ملا لینا ہوگا اگر ہم پہلا کرتے ہیں جائے گا یہ تو غلط ہو گیا یعنی چتر میں رکھ جائیے تھوڑا سام کو فیگر ملا لینے جی اس کے بعد یہ پہلا جرا سام اس میں لگتا ہے کچھ میرا چھوٹ گیا ہاں ہے چلیے ہو گیا سارا کا سارا اب چلیے ملا دیں ٹھیک ہے نا اب چلیے اب ہم لوگ سیدھے چلیں گے یہ گول کہا ہے اوپر ہے یہ یہاں پر آئے گا تو یہاں پر آ چکا ہے ٹھیک ہے نا کہیں کوئی دکت اوپر کیا تھا نیچے کیا تھا اوپر چلی جائے گا وہاں پر آ گیا یہ یہاں ہے تو یہ کہاں جائے گا اوپر جائے گا یہ دیکھیں اوپر چلا گیا ہے ابھی تک سب کچھ ٹھیک ہے پھر یہ والا اوٹ کر کے کہاں جائے گا یہاں آئے گا یہ دیکھیں یہاں آ گیا ہے اور یہ اوٹ کے اوپر جائے گا بلکل اور یہ والا اوپر یہ نیچے یعنی کریکٹ انصر کون سا ہو گیا میرا نمبر دو یہ جب آسانی سے نکل رہا تھا دو نمبر اوپر کیا اکرتی نیچے چلی جاتی ہے اور نیچے کیا اکرتی اوپر بس یہاں سے ملا ہے اب اوپر نیچے یہ مت کر دیجے گا یہ والا یہاں یہ والا یہاں یہ نہیں یہ ادھر یہ ادھر اوپر کیا اکرتی نیچے نیچے کیا اکرتی اوپر یہ اوپر نیچے نہیں ہوگا یہ اوپر نیچے ہوگا یہ دھیان دکھے گا اچھی طرح سے چلیے پھر اسیم دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ والا چل جائے گا اوپر سب میں اوپر ہے اب جب یہ اوپر جائے گا یہ والا رنگ کلر جو ہے یہاں پہ کلر ہو جائے گا تو دیکھیں یہاں کلر کون کون میں ہے یہاں ایک میں ہے اور ایک دو میں ہے تو یہ دونوں چطرے ہاں سے ہٹا دیجیے ایک دم ہو گیا یہ والا ایسے ہے یہ والا کیا ہوگا اوپر چل جائے گا تو لگ بھک سب میں وہ ہی چطر دیا ہوا ہے اب یہ والا تربوز کو دیکھ لیجیے یہ تربوز آپ کیسا بنے گا ایسے کر کے پلٹے گا یہ ہی نہ بنے گا یہ پلٹا ہوا تربوز کس میں ہے صرف ایک میں ہے یہ پلٹا ہوا تربوز دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کو اچھا سا بنا لیجئے اگر آپ کو نئی سمجھ میں آ رہا ہے ایک دم اس پرکار سے تربوز آپ کا دیا ہوا ہے ایسے ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا آسانی سے آپ چتر کو دھون پا رہے ہیں تو کریکٹ انصر ہو گیا نمبر چوتھے نمبر میں آئیں گے پھر دیکھ لیجئے کیا ہوگا یہ یہاں پر ہے اپنے ہی جگہ پر ہے یہ اوپر سے کیا ہو جائے گا یہاں ہے تو یہ یہی پر آزائے گا کیسے ہوں فولو اپ کیا گیا ہے نمبر چار میں یہ بلا یہاں یہاں جائے گا یہ کہاں آزائے گا اوپر کے اکرتے نیچے اپنے ہی جگہ پر آزائے گی یہاں پر آزائے گی نیچے دیکھ لیجئے چتر نمبر چار میں کہاں چلا گیا یہ یہاں گیا یہ یہاں آیا اس کے بعد یہ ادھر تھا تو یہ ا udah چلا جائے گا اور یہ ادھر ہے تو یہ ادھر آزائے گا چیت نمبر کون سا پراپٹ ہوگا آپ کو چاہر یہاں ہے نا یہ آکرتی اٹھ کر کے یہاں چلی جائے گی اور یہ آکرتی اٹھ کر کے وہاں چلی جائے گی تو چیت نمبر آپ کو کون پراپٹ ہوگا چیت نمبر آپ کو یہ لیکن ایک اور گھر بڑی ہو رہا ہے نا ایک سیکنڈ جرا سا کول تھوڑا سا روکنے کی ضرورت ہے تھوڑا ایک چکر ملا لیتے ہیں بلکل صحیح ہے نا ایک تھوڑا سا ملا لیجی پہلے کوئشن کو ہے نا یہ جو ہے آکرتی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلیر ہے اب دیکھئے یہ جو ہے آپ کا یہ جو آکرتی ہے یہ اٹھ سائیڈ ہے ٹھیک ہے نا یہ آکرتی اس سائیڈ ہے تو یہ آکرتی اٹھ کے کیا ہو جائے گی یہ آکرتی نیچے آئے گی یہ آکرتی نیچے چلی جائے گی یہاں پر اس اور آئے گی اور یہ والا جائے گی اس اور تو یہ والا ایس اور اروس والا ایس اور جا گیا تو کون ساتھ تھی ہم کو ملے گا چتر میں گلتی تو نہیں ہوا ہے نا نہیں ہوا ہے نا تو ہو جائے گا میرا ادھر یہ گلتی بن گئے نا وہ ہی ہم کو لگ رہا تھا نا یہ چتر تھوڑا سا گڑھڑا ہو گیا تھا یہ چتر ایک چلیم تھا تھوڑا سا ملا لینے دیجئے ادھر ہے 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 ٹھیک ہے ہو گیا اب دیکھیں یہ آخرتی کیا ہوگا یہ یہاں ہے تو یہ یہاں پہ آ جائے گا دیکھ لیجئے اس میں یہ یہاں ہے تو یہ یہاں پہ آ جائے گا دیکھ لیجئے اس میں اب یہ والا آخرتی آ جائے گا نیچے یہاں دیکھیں نیچے آ گیا یہ والا آخرتی ہو جائے گا یہاں ہو جائے گا تو بس تھوڑا سا حل کے concept یوز کر کے چھتگن کی اوپر کی آخرتی نیچے چلی آتی ہے اور نیچے کی آتیتی اوپر چلی جاتی ہے بہت ہی آسانی سے ایسے پرسنوں کا جواب دیا جا سکتا ہے آئیے ایک دو کوشن آر ترما دیتے ہیں تاکہ چپٹر آر ہینڈی ہو جائے نا آگے کی پرسنوں کیوں لے کر کے چلتے ہیں چھاتکن وارٹر ایمیز کی اگلے پڑاؤں پر تھے اور وارٹر ایمیز میں آپ دیکھ لیجئے ایک طرح سے چتر ہے آپ دیکھ لیجئے یہ کیا ہے یہ نیچے جائے گا یہ تو کہاں ہی ختم ہو گیا یہ بن رہا ہے لیکن یہ سیدھا سیدھا نہیں ہے پلٹ جائے گا بس چتر نمبر تین مجھے اب کچھ بھی نہیں کہنا آپ چتر دیکھیں خود پکڑ لیجئے کہ یہاں سر کہیں کچھ کوئی سنکا ہی نہیں ہے اوپر کی آتیتی نیچے چلی جائے گی نیچے کی آتیتی اوپر جائے گی اوپر کی آتیتی نیچے جائے گی نیچے کوپرتی جائے گی اور ہر ایک استطیف میں بس تو اپنے جگہ پر کیا ہگا پلٹ جائے گا انوارٹٹ کر جائے گا سیم آکرتی دیکھ لیجئے ایرو ایدھر ہے یہاں ایرو ایدھر ہے یہ جب اوپر جائے گا یہ جب اوپر جائے گا تو آپ کو کیسا آکرتٹی پرابط ہوگا ہمکو سو بتائیے یہ یہاں سے یہاں آئے گا آب پلٹ جائے گا یہ جائے گا تو یہ ایدھر ہو جائے گا اور یہ ایدھر ہو جائے گا پلٹ جائے گا چیت نمبر ایک فلو اپ ہے آپ دیکھیں یہاں پہ کھڑا لائن ہے ایسے کر کے ہے تو کھڑا لائن کیا ہو جائے گا نیچے یہاں جائے گا اور ہوریزنٹل لائن کیا ہو جائے گا اوپر جائے گا چیت نمبر ایک فلو اپ ہے کہیں کوئی دکت تو ہم سمجھتے ہیں کہ پوری طرح سے کوششن آپ کے پورے پاسا میں آگیا ہوگا چھتکن بہت اچھی طرح سے آپ پکڑ لیے ہوں گے کہیں پھنسنے کی کوئی جگہ نہیں ہے ایک ہی کنسپ پیاد رکھنا ہے کہ اوپر کی آتریٹی نیچے چلی آتی ہے اور نیچے کی آتریٹی اوپر چلی جاتی ہے اور اسی پیٹرن پر پوری طرح سے وارٹر ایمیج کو بنا لیں گے یاد رکھے گا کہ ہوریزنٹل میرر کے کیس میں بھی وارٹر ایمیج کے جیسا ہی چیت پرابت ہوتا ہے ایک ہی بات آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اوپر سے نیچے کرنے کے سمجھے میں اپنے ہی جگہ پر وہ اوپر اور نیچے ہوتا ہے ہم نے کئی کیس میں دیکھا کہ مان لیجا کہ یہ یہاں نہیں آئے گ ہے ایسے پر وہ ایسے پر ایک ہوتے ہیں تو یہ اپنا میں جگہ یہاں ہے اپنا یہ تو نہیں ہے اس کا یہ اپنے ہی جگہ پر انوٹل ہو کر اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر ہوتا ہے ان باتوں پر خیال رکھے گا ایسے نہیں کہ اگر یہ چتر دیا ہوا ہے تو آپ اس کا یہ image بنا دی جائے گا کہ یہ غلط ہو جائے گا یہ اپنے ہی زگا پر یہاں سے اوپر سے نیچے تو یہ ایسے پرابت ہوگا ان باتوں کا تھوڑا سا باریکی سے کھال رکھیں گے چپٹر آپ کا بہت بہت اچھا ہو جائے گا اس پرکار سے میرا پورا water image بھی یہاں پر پوری طرح سے سماپت ہوتا ہے اب ہم اگلے چپٹر کے اور آپ کو کل کی کلاس میں لے کے چلیں گے آج کی کلاس ان دو چپٹروں کے ساندار سماپت نے ساتھ ختم کرتے ہیں بہت بہت دھنواد جہاں بھی رہیں مزہ میں رہیں خوش رہیں بابائی